کھلا اور کتنے تم نے یہ گیم کھیلا کتنے پیسے گوائیں ابھی میرے اوپر چھانوے لاکھ روپے کا کرج ہے کتنے چھانوے لاکھ روپے کا کرج ہے نہیں رو مت بلکل روگے نہیں کوئی نہیں کوئی بات نہیں کرتا اگر ہم کو کچھ ہو بھی جائے گا روٹ پہ نا وہ دیکھنے نہیں آئے گا اس لیے کہ تم نے کھیلا ہوں اس کے بعد کرج ہے دوستو نمسکار ریلائز نہیں ہوتا کہ ہمارے دیش کی نیوز اس حد تک بھیگ سکتی ہے آج میں آپ کو ایک لینڈ چھنا چاہتا ہوں وارے میرے دیش کے نیتاو وارے میرے دیش کی نیوز وارے میرے دیش کیا اندھا کانون آج میرے دیش کا جوان یوہ بھٹک رہا ہے خالی ہاتھ روڈ اوپر دوستو آج کی ویڈیو شروعات کرتے ہیں ہم لوگ اور آج ہم دکھانے والے اس ویڈیو کے اندر ہیمانچو بھائی جو 22 سال کے عمر کے لڑکے ہیں ایک سٹے میں گیمنگ کے سٹے میں جو 69 سٹا کھلے جاتا ہے کوئی گیم کھلے جاتا یا فیلمیس میں کئی پیسے لگا جاتا تو اس کے اندر کھیل کھیل کر کے چھانڈ میں لاک روپے کرجہ ہو چکا اور اس نے میں صحیح چیزیں بتائیے کہ میرے پر یہ کرچہ کیوں ہوا وہ صحیح چیزیں جنہوں نے بتائیے جب کھلے آمی اسے چیزیں ٹی پر دکھائی جا رہی ہے اور اس کے پچھے کوئی ایکسن بھی نہیں لیا جا رہا گورنمنٹ بھی اس لئے کچھ نہیں کر رہی ہے یہ ہو کیا رہا چل کیا رہا دکھات تو ہوں آپ کو اس کے ویڈیو کے خریب دیکھ کر دیکھیں کہ آپ کی بھی انکھوں میں آس ہوا جائیں پیہار سر کیا نام ہے بیٹا ہیمان سمسرا ہیمان جو کیا کام کرتے ہو بیٹا اسٹوڈینٹ ہے پڑھائی کرتے ہیں آجا کچھ کیا نا یہ سر یہ جو یہ بولتے ہیں کہ آن لائن گیم جو ہے سر یہ جو ٹی وی پہ ایڈ آتا ہے ہر جگہ اس سے سر بہت سارے بچوں کا نقصان ہوتا ہے سر بہت لوگ اپنی لائف ختم کر دیتے ہیں کونسا آن لائن گیمنگ جو ہے سر جو ٹی وی پہ ایڈ آتا ہے جو پیسے کمانے کا جو آج آپ ٹیم لگائیے اور کڑو روپے کمائیے اس میں سے بہت لوگ گیمنگ ایڈکٹ ہوتے ہیں تم نے کھیلا کیا یہ کھیلا اور کتنے تم نے یہ گیم کھیلا کتنے پیسے گوائیں ابھی میرے اوپر چھانوے لاک روپے کا کرج ہے کتنے چھانوے لاک روپے کا سٹ یار چھانوے لاک روپے ایک میڈل کلاس کا بچہ جس کی اوپر میں بھی کچھ نہیں ہے بائیس لاک روپے کرج ہو چکا کون زمدہ چیزگا اب سب لوگ کہیں گے اس ویڈیو کو دیکھ کر کہ یار بھائی کس نے بولا کہ تم سٹا لگاؤ کس نے بولا کہ یہ نہیں آپ اس میں میچ میں پیسے لگاؤ کس نے بولا کہ آپ جوہا کھیلو بھائی ہمارے دیش کے یو آو کو بھڑ گیا جا رہا ہے اس طریقے سے کی گیمنگ چلوائے جا رہی ہے کن کو بہت بول کے اچھے اچھے جو ہماری یوٹیوبر سے بڑے بڑے یوٹیوبر جو لاکروں پر کمارے وہ اس کا ایڈ کر رہے ہیں کہ آئیے سٹا لگائیے اور کوڈروں پر کمائیے ایک ہمارے گھلاڈی جو میچ کھیلتے جیے اور انڈیا کا ورلڈ کپ لیبر گاتے وہ لوگ نکال رہے ایڈ اس کے آئیے پروڈروں کا کمائیے اور تیو پر کھلے عام دکھا جا رہا میں گینوں کی گورنمنٹ کیا کر رہے ہیں ہمارے نیتا جی کہہ کر رہے ہیں ہمارے دیش کا قانون کیا کر رہا ہے یا ہمارے یوہا کو کیوں بڑھگا جا رہا ہے ٹھیک ہے اس لئے بڑھگا جا رہا میرے بھائیہ تاکہ یوہا اوپر لئے کچھ ایسی سٹیم نکال تاکہ ایسی بھیجی ہو جائے اور گورنمنٹ کے اکورڈنگ کسی نوگری یا کسی آگے بڑھگی بات نہ کر سکھے بیٹا تم نے کیوں کھیل نشا ہے نشا چیانوے لاکھ روپے کا کر جے تمہارے اوپر ماں ٹیچر ہے ماں بات نہیں کر رہی کیوں گھر کا کوئی اور لوگ نہیں رو بلکل نہیں رو کوئی نہیں کوئی بات نہیں کرتا اگر کچھ ہو بھی جائے گا اس لیے کہ تم نے کھیلا اور اس کے بعد کرج ہے تم نے کہا کس سے کرج لے لیا میں چھانوے لاکھ روپے جان جان رکم ہوتی ہے کہا سے پیسے لے لیے سر بہت رکھے پہلے لوگ سے لیے اس کے بعد جب کسی کو لط ہوگی سر فراوڈ بھی کیا سر بھول بھی کیا لوگوں سے بھی پیسے لیے چھانوے لاکھ روپے ہمان سو بھائی کی کنڈیسن اس حالت میں آگر گئی ہے کہ ایک ماں اپنے بیٹو جرم دیتی ہے اس بیٹا چاہے کتنا بھی غلط ہو کتنا بھی بھی نہیں شہر یہ کنڈیسن آ چکی کہ آج اس کی ماں بھی اس سے بات کرنے کے لئے ریڈی نہیں بندہ ہو رہا ہے یار کی ملو چیز چلی کیوں اس بندے نے ایکشن دیا مجھ اس کی بہت بڑی لگی ہے کی اس بندے نے کھولے آم آگر کی ایکشن لیا اور بتایا یعنی کچھ یو آو کی لائف سدھرے پیچھے نہ بھگے گو پیسہ ویسا کچھ بھنیا صرف بھرواد دی میں آپ بتایتا ہوں اگر ایک کوٹر کا کسی ایک بندہ کو مل بھی گیا نا سو مجھ جاتا ہے کہ ہزار لوگوں کے گھر بھرواد ہو سکتے کے پیچھے اور میں ہاتھ جوڑ کے گھنتی کرتا ہوں بڑے یوٹیوبر کے لیے بھائی ان کا ایڈ کرنا چھوڑ دو تم اس دیش کو اور اس دیش کے یوگ کو کھا پر دیکھو آپ لوگ بولتے ہو کہ ہم اندیا کے کچھ لوگوں کو کمانے کا راستہ دیکھا جو چھے تو کیا نہیں کر سکتا ہے بھائی صاحب جی آپ نے موی من بھی سنا ہو گا کہ پولیس اپنے پاس آجائے نا تو کوئی مندیر میں سچ ایک چپل بھی چوری نہیں کر سکتا جب مندیر سے چپل چوری نہیں ہو سکتے کی بڑے بڑے گیم کھلے جا رہے خولے آم سکتے لگ رہے خولے آم اس کے ایڈ ہو رہے یوٹیوب کے افصوص تو تب ہوتا ہے جب کوئی موڈی جی خلاف کوئی ایک چن لے یا کوئی کچھ بولے بھائی اس کی آواز میرے دبائی دی جاتی ہے جیسے سب سے پہلے کھڑا کون ہوتا ہمارے دیش کی نیوز میں کبھی نہیں سکتا تھا یہ نیوز بنی کسی چیز کبھی بھی نہیں تا اور دوسری بات جیسے ہمارے دیش کے دھرو راٹی جیسے لوگ اگر کسی چیز کا ایکشن لیتے کہ شیخ سدھانے کوئی کرتے ہیں ہمارے دیش کے یوٹیوبر بہت 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 الوی شیاد وہ اس کا ویروض کرتے کھڑے ہو کر کے لوگوں کو بھڑگاتے کہ ہمارے موڈج جی کے لیے ہمارے دیش کے منتری کے لیے کیا کیا بہت بہت ہمارے دیش مانا حق ہے ہر آدمی کو بولنے آواز اٹھانے کا حق ہے کسی سکول میں پڑھے بھائی کونسا کننگ کڑھا تم نے کونسی کتاب پڑھی میرے سمجھ میں یہ ہمارے آپ لوگ کسی یوٹیوبر منا دی آپ یہ پر کھڑے 15 million سب 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 آپ بھائی اس دیش کو جنگ لے جا رہے ہیں بھائی آپ کو یوٹیوبر اس لئے منع بھائی آب بھائی 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 اس کو دھر جاؤ اچھا راستہ اپنا لو اس گیمن کو چھوڑ دو اور میں کانون سب بھی اور اپنے دیش کی نیتا ہو جی کہتا ہوں کہ بھائی جنگ چیز جلدی ہو سکے بھائی بھائی سب دیش روپے بھائی سب روپے سب روپے روپے میل بھائی بھائی بہتران دیکھو کہ یہ چیزیں کہاں چل رہی ہیں بھائی صاحب میں مہنگا ہی ساتھ تک جا رہی ہیں اسی لئے ہمارے دیش کے ایو آو کا دھیان بھٹ گیا جارہا تھی چیز کے پیچھے کہ ان کو گیم میں لگا دو ان کو سٹے میں لگا دو ان کے اندر ایک آدھر ڈال دو ان کے اندر ایک لٹھ دندی کر دو تاکہ ہمارے ہیکورڈنگ کوئی خلاف نہ آواز اٹھا سکے اور یہ ان کو بیجی ہو جائے وارے میرے دیش کے نیتاو وارے میرے دیش کے کانون وارے میرے دیش کی نیوز آج روڈ پر بھٹا کر آیا میرے دیش کا جوان یوہ صرف آپ کے کرن تو دوستو آج کی ویڈیو کو ہم یہ پر آئند کرتے ہیں ویڈیو چلے گے تو ویڈیو کو لائک کرنا کمنٹس کرنا تاکہ کوئی اگر سٹے کی طرف جوڑ رہا ہو تو وہ اس سٹے کو دیکھنے سے چھوڑ دیں اگر کوئی میرے چینل پر نیا تو چینل کو سبسکر کر دیں تاکہ ہماری ویڈیو کی نوٹوپیکشن آپ لوگوں تک پہنچتے رہے اور آپ ہماری چینل سے کچھ اچھا سیکھتے رہے تو دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹوپیک کے ساتھ جب تک کے لیے نمسکار جے ہند بندے ماتر موسیقا